امید کے آپ کھیجت سے ہوں گے ہمارا آج کا عنوان ہے فضول رسمیں جو کہ ہماری دسوی جماعت کے اردو کی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ہیں آقا محمد اشرف اس مضمون میں آقا صاحب نے تمثیل کے ذریعے فضول رسموں سے اجتناب کرنے کا سبق دیا ہے قصہ اس طرح ہے کہ اکثر لوگ شادی بیعہ اور میت کے موقعوں پر انگنت اور فضول خرچہ کرتے ہیں جو کہ جھوٹی شان و شوکت کو بڑھاوا دیتا ہے اس لحاظ سے ہمارے معاشرے میں ایسے اقسام کی کئی رسمیں موجود ہیں جیسے کہ جہیز وغیرہ یا ایسی بہت اور بھی بہت سی رسمیں جو کہ ہمارے معاشرے میں عام یام ہیں لیکن اگر ہم اسلامی تعلیمات کا متعلیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی فضول رسموں کو ناپسند فرمایا ہے اس مضمون میں آقا صاحب نے گاؤں کے کسان محمد جمن کی کہانی بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کی بارش میں جمن کی ماں بہت بیمار ہو گئی اور کچھ روز بیمار رہنے کے بعد مر گئی اس وجہ سے گاؤں کے سارے لوگ اور برادری والوں نے جمن سے دعوت کی درخواست کی اس وقت جمن کا ہاتھ کافی تنگ تھا اس کی فصل ابھی تک اتری نہیں تھی اس لیے اس نے اس بات کا مشورہ لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جب ڈاکٹر صاحب کو اس نے سارا ماجرہ بیان کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو جمن برا مت ماننا میں تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں تم خود ہی سوچو ایک تو تمہاری بیچاری ماں مر گئی اور سارا گاؤں تم سے ہی الڈی دعوت مانگ رہائے یہ کہاں کا دستور ہے برادری والوں کا کیا ہے وہ تو کھا پی کر موچھوں پر تاو دے کر چلتے بنیں گے اور اس دعوت کا سارا خرچہ تم پر پڑے گا جس کا کرزہ تم تمام عمر نہیں اتار سکو گے میں کرزہ لینے سے لیے نہیں روکتا لیکن کرزہ ایسے کام کے لیے لو جس سے تمہیں فائدہ ہو اس دعوت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف چند دن کے لیے برادری میں نام ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ اس بات کو بھی بھول جائیں گے جب ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر جمن تھوڑا احیران ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے وہیں پر ایک اور بات کہی کہ جمن تمہیں یاد ہے کہ جب ہم نے زمیدارہ بینک کھولا تھا تو تم لوگوں نے کس بات کی قسم کھائی تھی تب جمن نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یاد ہے سب سے پہلے میں نے ہی قسم کھائی تھی کہ ہم لوگ شاوکار سے کبھی بھی قرضہ نہیں لیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم شاوکار سے قرضہ نہیں لوگے تو زمیدارہ بینک بھی تمہیں اس فضول کام کے لیے قرضہ نہیں دے گی کیونکہ زمیدارہ بینک کے سب سے پہلے اصول میں یہی لکھا گیا تھا کہ کسان کو قرضہ صرف اس بات کے لیے دیا جائے گا یا تو کھیتی باری کے لیے یا پھر کسی ایسے کام کے لیے جس میں سے اسے فائدہ موصول ہو یہ سن کر جمن بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی واپس گھر گیا کہ اب وہ برادری اور گاؤں والوں کو اس بات کا جواب دے سکتا تھا کہ اس نے ان کے لیے دعوت کیوں نہیں کی گاؤں کے لوگ کافی دنوں سے جمن کی دعوت کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ جمن نے دعوت دینے سے انکار کر دیا ہے تو لوگوں نے باتیں کی ظاہر سی بات ہے جتنے مو اتنی باتیں کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے آبا وجدات کی رسومات کو توڑ رہا ہے لیکن جمن پر ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مسج نہیں ہوا یہ جمن کی اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں کے فضول رسموں کے خلاف پہلی لڑائی تھی جس میں اسے کافی دکت پیش آئی شروع شروع میں تو وہ خود بھی بہت گھبر آیا لیکن اس کے ثابت قدمی کی وجہ سے وہ اس عمل میں کامیاب رہا اور آخر کار آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی جمن کو دیکھ کر ان فضول رسمات سے باہر آنے لگے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان رسموں کے خلاف ان فضول رسموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی شکریہ خدا حافظ